اسلام علیکم زولوجس فرکان یوٹیوب چینل محشاہ مدید آج ہم چپٹر نمبر وان ایر کلال جنرل سائنس اس میں ہیومن آرگن سسٹم کے بارے میں ڈسکشن سٹارٹ کریں گے اسی طرح اس چپٹر میں ہم سٹڈی کریں گے کہ کیسے ہیومن برین فنکشن کرتا ہے سپائنر کارڈ کیسے فنکشن کرے گا اور جتنی بھی نروز ہیں جو کہ مل کے نروز سسٹم بناتی ہیں وہ کیا رول پلے کرتی ہیں ہماری باڈی کے اندر یا ارگنیزم کی باڈی میں اسی طرح کیڈنیز ان کی رول جو ہے ویکس کریشن میں رول کیا ہوگا اسی طرح کیڈنیز کی پرابلم جو ہوں گی پھر ان کے کیورز جو ہوں گے وہ سارے ہم اس چپٹر میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے نروز سسٹم ہے جب بھی کسی بھی بندے کو جو ہے وہ کسی بھی پرسن کو انجری ہو جاتی ہے کوئی بھی چیز جو ہے وہ لگ جاتی ہے اگر وہ ٹچ کر لیتے ہیں تو سڈن ریئیشن وہ شو کرتا ہے اور اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے تو کیا ریزن اس کے پیچھے ہے کہ اس کے ہاتھ کو کس نے کمانڈ دی اور آگے اس نے ایکشن پر فارم کیا تو یہ سارا نروز سسٹم ہے جس میں ہاری باڈی اس میں ایک آرگن سسٹم رن کر رہا ہے جس میں جتنے بھی باڈی پاڈز ہیں وہ سارے کوارڈینیٹڈ ہیں آپس میں اور یہاں سے جو ہے وہ ایک باڈی پاڈ سے میسج جو ہوگا وہ دوسرے باڈی پاڈ کو جائے گا اور اس کو ہم کہیں گے کہ یہ باڈ کوارڈینیٹڈ باڈی فنکشن ہے اور کولیکٹیولی اس کو ہم نروز سسٹم کہیں گے نروز سسٹم جو ہے وہ ہمارے ہیمن نروز سسٹم کے سی سٹاف جو ہے وہ ایک سینٹر نروز سسٹم کے اوپر ہوگا اور دوسرا جو اس کا حصہ ہوگا وہ پیریفیرن نروز سسٹم ہوگا ڈائیگرام میں آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو اپر پارڈ ہے اس پورے جو ہے وہ ہیمن بینگ کا اس میں برین اور سپائنل کارڈ ہے یہ جو روڑ لائک سٹکچر جو رن کر رہا ہے آپ کی کولم میں اس کو ہم سپائنل کارڈ بولیں گے اسی طرح یہ دونوں برین اور سپائنل کارڈ جو ہوں گے وہ سینٹر نروز سسٹم میں آتے ہیں اسی طرح یہ جتنی بریسٹ آف دو باڈی ہے جو کہ تھرو نروز کو کارڈینیٹ کاریا پس میں اس کو ہم پیریفیرل نروز سسٹم کہیں گے اور یہ پورا ایک نیٹ ورک ہوگا نروز کا جو کیا کریں گی سینٹر نروز سسٹم کو جو ہے وہ کنیکٹ کریں گی with all parts of the body اب ہم نیرون اور نروز سیل کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ بیسیکلی نیرون جو ہے ایک سٹرکچرل اور فانکشنل یونٹ ہے کسی بھی نروز سسٹم کا یعنی اس کے بغیر نروز سسٹم جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا اسی طرح جو آپ کے نروز سسٹم کے بارٹس ہیں ان میں برین ہے سپائنٹ کارڈ ہے نروز ہیں یہ سارے جو ہیں نیرون کو بناتے ہیں اور نیرون کا فانکشن کیا ہوگا نیرون کا فانکشن ہے کہ میسج کو ٹرانسٹمیٹ کرنا in the form of الیکٹرو کیمیکل ویوز اور اس کو ہم ایک نروز کا نام دیتی ہیں یہ آپ کے سامنے ایک نروز سل یا نیرون کا سٹرکچر بنا ہوا ہے اس میں آپ کے پاس سب سے پہلے سیل باڈی ہے سیل باڈی کے اندر آپ کے پاس جو سٹکچرز ہیں وہ ڈینٹرائٹس ہیں نیوکلیز اور سائٹوپلازن اور ریسٹ آف دو جو باڈی ہے وہ آپ کی ایکزوان ہے اور اس کے ساتھ اس کے ترمینل اینڈز ہیں جو ایکزوان کے ہوں گے اب اس میں ہم انڈویجیوالی دیکھتے ہیں کہ ڈینٹرائٹ کا رول کیا ہوگا نیرون میں تو ڈینٹرائٹ کیا کریں گے جو فنگر لائک پروجیکشنز ہیں ان کا کام ہوگا یہ میسیج ریسیب کریں گے ٹورڈز سیل باڈی جبکہ نیوکلیز جو ہے وہ آبیوس ہے کہ جناٹک مٹیریل ہے سائٹوپلازم ریسٹ آف دو جو والیوم ہوگا سائل کا ہنیرون نرف سائل کا وہ سائٹوپلازم ہوگا جبکہ سیل باڈی جو ہوگی وہ کلیکٹیو لی ڈینٹرائٹ سائٹوپلازم یہ سارا جو کلیکٹیو ان کا کمبینیشن ہوگا وہ سیل باڈی ہوگی اسی طرح آپ کے سامنے یہ یلوش کلر کا جو حصہ ہے اس کا یہ میلینیٹڈ ایریا ہوگا یعنی یہ انسولیٹڈ ایریا ہوگا اور نیچے اس کے جو رن کر رہا ہے یہ بیئر اینڈز ہوں گے کس کے ٹرمینل اینڈز آف ایکزونز یہ سارا ایکزون جو ہے وہ رن کر رہا ہے تھرہو دس میلینیٹڈ ایریا جس طرح ایک کپر وائل کے اندر جو ہے اس کے اوپر ایک انسولیشن ہوتی ہے اور نیچے جو ہے وہ انسائیڈ انسولیشن جو ہے وہ کپر میٹل ہوتی ہے جس کی وائر بنی ہوتی ہے اسی طرح ایکزونز بھی جو ہوں گے بیئر ایڈز ہوں گے اور اس کے اوپر ایکزون کے اوپر بھی میلینیٹڈ جو ہے وہ شیٹ ہوگی جو پروٹیکٹ کرے گی یعنی اس میں سے جو نیرز ایمپلز ہیں وہ جمپنگ کرتی جو ہے وہ موک کریں گی فرام دس نوڈ ٹو دس نوڈ یعنی دو اس میلینیٹڈ جو حصے ہوں گے ان کی دونوں کی جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوں گے یہ نوڈز ہوں گے اور یہاں سے جمپ کرے گی جو ہے نیرز ایمپلز ہے ان دہ فارم آف الیکٹرو کیمیکل ویب تو یہ ایکزون اس طرح جو ہے وہ کیا کریں گے جو ہے وہ الیکٹرو کیمیکل سگنل جو ہے وہ ٹرانس میٹ کریں گے تو دینٹرائیڈ کا کام تھا رسیب کرنا میسیج تو ایر سیل باڈی جبکہ ایکزون کو کام کیا ہوگا یہ ٹرانس میٹ کریں گے میسیج کو اوے فرام دا سل باڈی تو یہ آپ کے پاس جنرلائز سٹرکچر تھا ایک نیرون کا کہ کیسے ایک نیرون سیل جو ہے وہ نیرون سیل جو ہے وہ اپنے فنکشننگ پرفارم کرتا ہے امید کرتا ہوں آج آپ کو یہ جو نیرون سسٹم کے بارے میں ہم نے سٹارٹنگ لیکچر کی ہے اس کو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آگیا ہوگا جانے کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں اللہ حافظ